اولاد نووے بندے پتر دکھائش کریں پتر بندے تام منگ دیں جو میرے بعد میرا جنازہ چاہتے ہیں پتروں میں بندہ دھی دکھائش کر دیں اللہ بھائی عباس نو بھائی عساق نو ماتنی بیٹے بھی پتران دباد بندے دھی منگ دیں جو کوئی جنازہ سہامن علیہ ہوئے اس امام دے دکھ شنے نا جاندے پتر انہیاں جنازہ مزدوراں چاہتے ہیں جاندے دھیاں اچھا رہا ہیں ان کے بین کرنے لگے ساری زندگی دکھائی دیا کھا دو خاندانین جنہیں بطول دی اولادنو اینجا جاڑا ہے جو قبرہ نال قبرہ نہیں رہلے گیا پہلے امویین لٹھائے ہیں حالانکہ جڑے اباسیگین امیدان چوترین کربلا والین دا انتقام لمن واسٹے لیکن انہیں دے ظلم واد گیا امویین لٹھائے تو سیدن دے قبرستان کٹھے بنے اباسیگین لٹھیا ہے جو قبر نال قبر نہیں بڑی سادات دا احترام ہر غیر سیدتے واجب ہے باپ جتنا احترام ہے اگر سیدت بچے ہی ہوگی تا پنجبی امام دا فرمانے جا نہیں کیتا امنا مرضہ اچھ مبتلا ہوئے تشکیص ڈاکٹر نہیں کر سکتا سادات اچھ دھیر احترام کیتا کرو قازمی سادات تا جو ڈھیر رولی اولاد امام موسیٰ قازم دی جس دورچ امام اور عزیزہ شاہ جی زندان اچھ رہن اس دورچ تاریخہ دیئے سردان اللہ خان جو زندان قرائے تھے حکومتہ لیندیئن قیدیدہ جرم ویگ کے زندان تجویز کر دیئن امام دو زندان مسلمانہ دے ہنڈائیں جیڑا آخری زندانے کوئی یہودی دروگ ہے جس زندان اچھ بھی رزادہ بابا گئے حالانکہ دروگ سخت دل بندے دی دروگ حکومت کو خط لکھ دیئن اصا زندان مجرمہ واسطے بڑائیں مظلومہ واسطے نہیں ایک سخت دل بندہ جو امام دی مظلومیت واسطے دربار اجوان کھڑ دائی واتو دلیلہ منگ دیئن بیٹھے قاضی بتوڑے کل کے دلیلے قیدی بے جرمے مسلمان دروگا کھڑا دیستو تے کیڑی دلیل دیما جدہ رون دے تا پکھیاں دی پرواز روگ رہن دی جدہ مین کرین دے تا بال ماما دا دودھ نہیں پین گے نالی ایسا نہیں رکھ سکتے امام نو زندان اچھ اللہ دی حجتے ان نال دیں تجویز دی تی اے بسرے دے زندان دی میں گل کی تی اے زاکے ہون رہا کر حج پیان دے لوگا حج پڑھنے جلے حج پڑھ لوے چونکہ تکیئے دا دور آئی امام موسیٰ قاظم دا دور بہت زیادہ تکیئے دا دور امام صادق دی محنت نو رنگ لگیو ہیں امام دا جنازہ وے کا کتنے لوگا کلمہ پڑھے آئی انہان دے دلیلچ مزید حسد پیدویا سادیہ امہ واسطے اور جتنے جوان میرے بھائی بیٹھے ہو تکیئے دا دور آئی عزت ہائی احترام ہائی مدینے علیہ سیدن دا لیکن اب آسکین دا دور بڑا سخت دور گدرے لوگا دے دلیل جتنا سیدن دا احترام آئی اتنا خوف آئی اتنا حسد ظاہر پیان دے حج دے موقع جدہ امام آکے سلام ملائے تیا کس نالا پوتر دا سلام ہوئی یہ اپنے فوجی انو اکھی کو گھار نہ من جاندیو انو قید کر لو جیڑا بندہ فجر دا مجلسے چاہے تھے عبادت کر کر تھکا نہیں اس بندے واسطے اگر لب ذہن دی جھولی چھو سول ہوئے تا بستر تی اکھوزو کرسی این کڑیاں پا مائین امام فرمایا کیوں پا آئیے نہیں کڑیاں ادھے بادشاہ نو مولیم دی ضرورت ہے امام فرمایا میں حج پڑھ کے آیاں ہیک رات میں نو گھر گزاراں دیو ادھے بادشاہ دا آڈر نہیں امام فرمایا انہیں اسرار پیہ کرداں میں نال لگا آنگاں منگی تا ہیک رات دی محلتیں میریاں دھیر ساریاں دھییاں میرے دھیر سارے پتھریں دھیر ساری اولاد کھول ہیک رات دی محلت امام اسرار کیتے ہیں مسلمان تماشائی بن کے کھلوتے رہے ہیں ہیک عیسائی اگنت ودھے سید اس لفظی ما فیڑی وائے جائے سیفائی دی سامنے اپنے ہاتھ ودھائیں آدھا جو ہے ہیک رات دی محلت اگر اے نا آیا تید حصے دی زیور میں پیسہ حیران ہو کہ سیفائی کھڑا پچھ دے دھیر سارے مسلمان کھڑے ہیں زامن کوئی نہیں پہے تو عیسائی ہو کے اپنے ہاتھ پیش کر لینے پتہ ہے ہی جو حاکم کتنا ظالمے آدھے میں ہاتھ تاں ودھائیں میری تے موسیٰ کازم دی دیوار ہکے میں نہیں آج پتہ لگ گئے جو اے دیاں اٹھا رہن دی اے دیاں ایزہ دار جو آئی تک میں ہی لندے ہوئی بڑی چونکہ کسے بچے دے اچھے بولند دی کھڑا اس دور دا جڑا سب تو سخت زندان آئی سندی بن شاہد دائی سنگین قیدی دے کل رکھے ویندے ہیں سون سون کے سترہ تو اے دلن اچھ مشاہب نقش ہوں دن زاکر تفقت دہرامنہ ہوں دے جڑا امام آئی سندی بن شاہد کل بزرگ پڑھ دیاں ستارہ پوڑی ہیں جھکا زندان وچھ لوہ دہ پنجرہ پنجرہ چھ لوہ دیاں میکھا کازم کی زمینی دے لفظین گلچ بزنی توک ہتھیں چھتکڑیاں پیریں چھ بیڑیاں امام دی چودہ سال دی قید مشہورے تے مسلسل امام رکوے چھ وقت گزارے اوکھی دعا ہر بندہ اپنے دل چلائے بھوے باب الحوائی در صدق اگر آنسو عامل واسطہ دے کے اپنی حاجت مانگ لوائے بے اولاد کی ناندے کو قیدیوں میں مشکل ترین دعا ہر بندہ اپنی دل چلائے بھوے ساتھ یا آٹھ دین گزریں سنوی بن شاید آکھڑے دربار بادشاہ میں زندان مجرمہ واسطہ بڑھائے مظلومہ واسطہ نہیں گال مسلمانہ والی دورہ اس بائیس آکھ ادھے پیرن تلو زمین نکل گئی آدھے تُسا ظاہر انتقام کربلا والے اندھا نہیں لیا اتا کربلا لے اندھا کو قریب تو لگ دے آدھے وضاحت کر تیری گل میں سمجھے ہیں نہیں آدھے میں کئی دنوں پہلے دیں گرم جام پانی دا پیش کیتا ہے پانی لبانتے لگا سا مو کربلا دو چکیتا سا کربلا لے اندھا تسیات کیتا سا آدھے تونے گرم میں دیون والا مسلمان نہیں یہودی ہے اللہ جانے کربلا کیو جے مسلمان اندھے دو دریاویں اندھے درمیان کھلو کے نگدہ تا ایک گھوٹ پانی آدھے میں قیدینو سمجھنوستے رکو اچھ خدا دی حمد بیان کوئی میرے نال آلیہ جیسی بھیڑ تا نہیں کوئی میرے نال معصومہ جیسی بھیڑ تا نہیں شیعہ سنی بھائیوں اس زندان اچھ ایک خاموش تبلیغ ہے امام موسیٰ قازم بھی اے پریشان ہوئے چودہ سال دا وقت وقت انتدار نہیں کردہ میں کیوں میں واقعہ تفصیلیں پڑھنا وقت ہی اتنا نہیں لیکن ساسیاں کردہ رہے ہیں حسد دی بنیات دی کدھی الزام لواے اس تک قاضی دی سلاح نہ لائی جنہ توافہ الزام لائی لیکن امام امام ہوندے زلیقہ یوسف تلزام لائی نبی کو زندان اچھ رہنا پیا لیکن جدا حارون بھیجی یہ بدکار عورت تا امام دی نو ہی بدل چھوڑی ہے جب بازاری عورت تا ہی بدکار ہے زندان اچھ لتھی ہے تا اللہ دی حجت فرمایا دنیا دے لالا چھے جہڑے ہی آیا حجت دے خلاف ادنال دھوکھا ہوئے مرتے الزام نلائے میں حجت خدا ہاں میں امام وقت ہاں میرے یہاں دھیر سارے یہاں تھی آتے یہ سچے میں الزام لائی اے بھی منینی غیب جانے آئی اللہ دی حجت امام وقت ہے لیکن باد سا جو ظالم ہے ہے مولا میں جو الزام لائی میں نے بھیجی ہے اگر میں نہ لائیا تا قتل نہ کر چھوڑے سا اتھے تفصیلا روی امام فرمایا سوہ شرفی سونے دا سکھا تے کو لالا ہی دیتا نہیں مولا ساتھ چھے فلان فلان بندے ترین البائے کہ کی تھی یہ میٹے مولا ساتھ چھے فرمایے جی اتنا ساتھ چھے الزام لیسے تاں بھی تیرا انجام قتلے نہ لیسے پھر بھی قتلوں سے لیکن میں امام و نبی آئی جیکھو زندہ میں تیرہنا پہ آئی میں اللہ دی حجت میں قیدی اللہ دی رضا دا میں مظلومہ میں کوئی مجبور نہیں آئی ہاں اگر بخش شہنی زندگی دی گناہ گاریں سچے دیل نل توبہ کر باہر نکل سے حجت ساتھ دے میں امام دی نصرت کریں میرے تے الزام نلہ میں اتنو قتل کرے سی ملک الموت تیری روح بعد اچ کبز کرے سی جی جنت دے دروازے تے میری دکھے پاسے علی امام اگر بھائی جانے شیر اے تمہید نہیں ہے تاریخ ہے بھائی جانے شیر پکڑوائے سا تاں پی لوگانو دھوک کھیچ رکھے سا میرے کل قیدی دعویٰ کردے میں اللہ دی حجتا میں اماما زمانہ تا جاندہ جو خدا دا بڑھائی ہوئے جڑا امام ہوندے اگر او موجود ہوئے تا درندہ درندہ نہیں رہندہ جنگل دے جڑے شیر پکڑوائے ساتھیں بھوک دیتیس اے اتنی بڑی تبلیغ دا موقع امام موسیٰ قاظم انہوں زندان اچھ رہے کے ملے ہے بھائی جان جڑے سپائیاں نو آکھیا سا نا ون جو ون کے پنجرے کھولو او مطمئنن امام مطمئنن ترائے ہزار عیسائی ہیں ہی تھے کلمہ پڑے ہیں علماتو تسلی کرائے و جنن وعد آئی نا ون کے پنجرے کھولو شیر آن دے وادین شیر بکھن متسادے تے حملہ کر چھوڑے امام کھڑے آن دے امام پہ آن دن ایمان مضبوط کرو میں حجت خدا میں وقت دا امام جب تک میں آن اے درین دے درین دے نہیں اے تو آن دے تے حملہ نہ کرسے اور جدہ سفائی پنجرے کھول کے ہٹیں لگ دا اے نیاجی میں امام تے حملہ پہ کر دیں لیکن امام دے قدمہ دے بوسہ لے کے شتارہ شیر اپڑی پیشانی مٹی تے رکھ کے اپڑی بولی اے پیدن اسہ تا جاننے تو حجت خدا ہے لیکن اباسیت نہیں سمجھے سنو اجازت امام سدھت حکم جاری کا رسا جنگ کرئے امام فرمایا کو کربلا میرے دادے امت حیوانہ نہ لڑائیے جو میں تنو لڑاوا میرا کمیں سبر کرنا اور میں امامہ تو ساں حیاء کیتا ہے تاڑا بھلا ہوئے میں تنو خوشخبری پر سنے چند اتنو مزید رکھ سی اتنو آزاد کر سی کسے دا نقصان نہ کرائے اپڑے اپڑے جنگلیں ٹرون جائے تیڑا بندہ اولاد رکھ دائیتے بیٹی رکھ دائیتے خدا نیک نصیب بڑھاوئے سب تو چھوٹا شیر قریب سر کے کنن المو لائس دھاڑا مار کے شیر سولہ شیر کٹھے ہو کیا دن سانتا امام رہائی دی خبر دیتی ہے کیا آتا ہے قید اچھ رہنے اپڑی بولی اچھ رو کیا دے میں نوا کیاستو ابو الحارس تے خاندامی چوئے ہون ماں پی انال جنگل اچھنا جاوے ایتو ساوا دیا پہاڑی اچھر رونے ڈھلی راتوں سی طفانی بارشوں سی میری رلی لی جن دی ناکہ مر ویسی میری جھیدہ انتظار کریں ہوتے کم مدد بستے پکرے سی ترائے ازار عیسائی کلمہ پڑیا غضب ناکو کہ اللہ درجات بلند کرے باب ناصر شاہ مانگو مرے خیال محمد انہوں لکب ملے آئی جڑے بزرگ بیٹھن جنہا سننے اور تائید کرچن وہاں دن تنگ آکے زہر حلاہ المنگائی رون دے ڈاکٹر زہر بڑھائی آئی اوزاکیا میری زہر بڑی سخت ہے اگر پتھر تے سکتو تا پانی کر چھوڑے دودھ ڈے وڑا لے جانوار دے شنگ تے لاؤ تا جانوار دودھ نہ دے شی خون دے شی زمین تے سٹے سو تا زمین تا سینہ چیر چھوڑے شی شالہ شیعہ لہوے جنہی ہائی نہ نکلے منگائی ہو دے واسٹے ہی سٹینڈا گوشت زندان کھا چوڑی دے دیگر اے جمادی ہو سانی مکڑا پہ اگلا چند رجب دے چوڑی دیگر شای انگوریں چھ زہر ملا کے سنڈی دے حت پہ جوائی سے یہودی دروہ زندان چھ لٹھا ہے اے بچے ہیں دے زہن خیال لاندہ اسی بے امام آمن اللہ وقت جو جاندے امام زہر اللہ دنگور کھا منے نن بے امام ارادہ خدا دپا بند ہوں دے جو امام زندان نے چیرائے تا مرضی خدا شیعہ سننے بھائیوں جنہی آنکھ ہیں چاہ سوئے انگور پیش کی چنا دے حاکم ترے واسٹے موسم دے تازے انگور پھیجن کھا تو کمزور ہو گئے تیرے جگر کو طاقت ملشی ارادہ خدا پڑے اس ایک دانہ چائش مدینہ دو موں کر کے کس رضا بہنہ دی پارت ہو پہلے انہا لیلہ پڑے از زہر اللہ دنگور کھا دا سا اتنی سخت زہر آئی حلق تو تلے زہر لتھی اللہ خان حدین نو پانی کر چھوڑا سا جگر کپیمن لگے زنجیر حدین چپے واسٹھو بڑھنے کے ادھے قیدی بیخہ فرمایا شرم کر میرے رومن علیہ دور ہے ادھے میں اطلاع دے کے انہام مصول کی تھے میں آکے گھر ستن زیادہ پڑ گیا چار یا پنج منٹ میں وین کرنے غور کرائے پورا سال انتظار کر کے دو راتیں بھائی مسائب پیفیت نہ آنسو بہانے نہ لانے لیکن ہے بڑا قیمتی امانتے جس سید آدھی مقصوصی میں نہیں بیٹھے ہو جن دا آخر تے جنازہ ہے اے امانتے او دے رومان دے آنسو آنسو نلو قیمتی ہائے چونکہ ہائے امانتے پردچ بیٹھے وارسان دی اے وفا دے قرآن دے علم گواہے میں جتا ہی اس امام دے ڈک پڑ دا پھر آمدی منت کر دا جدہ ہی کو تیرے سامنے امام موسیٰ قاظم دے ڈک پڑے انج رننا کر جی میں پتر پیو دے جنازہ تے رونے ماما بہنا سی ازادیاں اگر قاظم دے جنازہ دے مجلس ہوئے انج رنیاں کلو جی میں دییاں پیو دے جنازہ تے رونے اور اگر تا دے اچھو سات چک اعلان ہوئے جنازہ ہوئے نا امام موسیٰ قاظم دا سید جتنا انتظار کرنا تو بے کی تا کرو اے دے جنازہ نو کندھا دے کے منگی ہوئی دعا ممکنی نہیں تو ازا خانے تو باہر ونی تری قبول نہ ہوئے اللہ درجات بلند کرے وکیل حق سیدہ اللہ مناصر دے بے اللہ بازر تدائی بابا جی میں نوہ کیا نرزوان جدہ اوکھی منوامنی ہوئے نا تو وقت دو جنازہ جس ازا خانے چو میں مجلس دو نا توریا انہا نو کندھا دیتا تو منگیا ایک اکبر دا جنازہ دوہ کازم دا جنازہ اکبر چوانا لکھوئے نہیں کازم نو چوانا لکھوئے نہیں سیدہ رازی ہوئے حسین دی ماں تھرے ویند قبول کرے دو راتی سال ای ٹھیر اندھیریوں دیئن سجی ایک پنجی رجب دی رات دو یہری علی رات یہری علی رات آلیہ دی چادر کوئے نہیں پنجی رجب دی رات زہر ملن دی بات بغیر اطلاع دی میرا مولا پڑے کھارے چاہے اس تو پہلے ایک بزرگان دا پڑو یا احوالے چار یا پنج منٹ زیادہ نہیں ادھے ادھی رات میرے کنہ تے کالے برکھی علی بی بی دے وینہ موسا دا اونتی مسلمانہ حیاء نہیں کیتا سندی تو حیاء چکریا جے کوئی زہر دے آئے ہیں میرا سکا پترے میں مدینہ علی محمد دی خالی ولی وی بیٹی میں ادھے ایدہ دردہ لوین میں چراغ بال کے زندانت لدھا ادھے ستارہ پوڑییں تلے قیدی ای میں نو پوڑییں لدھا میں کوئی دیواراں تے خون دے شیئے آدھے میں چراغ اوکھا سبھالیں کوئی ڈاکٹر دوست ہوئے پچھیں جنہوں زہر ملے اس مریض سے دو حال تظاہر ہونے این تڑپدہ ہے جنہیں آتھ پٹھا پرندہ تڑپے تڑپتا سکدہ لا تڑپے آتھ سی خمبوں سے لیندیاں ہیں سزجہ گالے اور دوئی کے فیت تاریوں دیے جن لائر ملے انہوں پیاس بڑی لگ دیے شاید کوئی امیر ہوئے جڑا باب الحوائی دے دکھاں تے آئے نہ کر سکے آدھے میں قریب ہویاں میں خون ہوئے پھئے آئے میں روک گیاں بابا جی بزرگاں جتنا میں اعترام کر دا سیدن بانی بیل بابا جی میں بھی تڑی اولاد دی جگہ جتنے سید بیٹھن مافی مانگ کے دل دکھاڑا مقصد نہیں ہوندہ مقصد آسوندہ جڑا حسین دے جکمہ دے مرہند کم آجاوے او جوالو ماتمیوں دروگا دے چودہ ساگا پہ سوال کہے دی میں امام پیتا مانگیے پچھلے دے اجمالاو درائے شیدو چھلو دے آدھے رضوال جتنے دی جہرام خالی ولی آئے سیدنو سوال کرنے نا ہے آدھے میں پانی گرم دیندہ ہوئے میرے کول تھنڈا نائی منگ دا جاڑ کے میں کھاڑ نائی دے نا ملو یاد نائی دیوے نا جو تھے ملو کھاڑ نائی پہنچائے جیڑے جلدہوں دے حلات تو آکے بیٹھے وادے آج زہر ملی ہوئی آئی اتھی رات آئی میں لیڑے آئے چودہ سال دا پہ سوال حسرت بھری نگاہ میرے چیرے تیرا کیا دے دروگا میرے زیوار لہا آئے کر کے روڑا لے دشمال آئی تنزل پوچھے آئے سکیوں لبھے لے زیوار میں یزن سیدہ دے میں گھار ویلا رضا نویل میں امام دیوڑے میں پتر دستار ویل بھلیلا اے روایت ایک احوال پر نہ جالا تلدالہ دے قیدیا تیرہ ایک گھارے بائی غلام با سدوے امام دی داڑی ہجوہ نال پوچھ گئے آدھے لڑوا پیرا او گھارے جتے ملائک درود بھیجے دے بھلوے کو لاکروں بڑا لے بلدے جلازیت ویڑ کر کے رو مل سیدہ تنے ترادیوے پردے چاہے ہوئے وارش میرے پڑے ترے گریے ترادیو کے جاوہن جڑا بلدادے میں فجر دایا سیدہ دی گرمت میری آنکھوز نہیں کیتا سچا کالے ہو ستا روکھیا گئے میں لگا نہیں سکتا تنزلہ دیکھے دیا گھار کے وان کرے رہے تیری کوئی اولاد اولاد اللہ ضرور ہے کرے آدھے لڑوا میرے انہی پوترے میری آتھارہ دیا سیدہ ماتمیوں تانہ مار گیا دیکھے دیا دیا پردہ دارو سلی بائی زاگے کمیلا دے پوتر چنگے کوئی لائے لے چوڑوہ سالے ہار کے دیدی ملاکات کھوج پہاڑیں چھ رول گئے کوئی جنگلیں چھ درختان دے پتے کھا کھا کے نہ میں دعائے نہ بھیڑا دوال گئے آدھے قیدیا میں چاندے ہوئے تیرے زیور نہیں لہا سکدا میں مجبورا سیدہ دے توں مجبورے میں مجبور نہیں میں مظلوما دروگا دے اجازہ امامت نال زیور لاحائس میری نظر تو امام غائب و علم جیدہ سنگین مجرموے جدہ رہائی ملے حکومت پہلے ورسا نو خبر دین دیئے بائی ساک وارس لمڑوے نیل لمڑوے نیل گھر پہنچے نیل او جوان لوگ گھر والے نو خبر ضرور ہوں دیئے زیارہ او تجڑے ہون گئے نیل بلن تو پہلے پہلے گھر اکلا دین دیئے ہو او جوان لوگ آدمیوں دھییاں پتروں ہیں پتر توفے منگ دیل دھییاں پیوس دین دیئے امیریوں بندہ جدہ سینے چھ گوشتا چھ گڑت ہائے نہ کر سکے بلائے رتلا دے میرا مولا چودہ سال آباد اپنے ویڑے چایایا میں لوں تیرے مدائد نہیں پتا متا شخص پڑا تیرا دل دکھ جاوے ایک لاؤیا نبائی شاک بندہ قیدیوں دھی یہ ایک ہوئے ماں ساری ساری رات نہیں شمدیا او ماں کتا شمدیا ایجے دیا اچھا را دھیا غارس چودہ سال دھلوے ہائے کر کے رومڑا لیا بابا جی امام بیڑش قدم رکھائے رجا دی ماں سے لجمت مسلح چھوٹ گیا آکے گھار دی حالت بیکھیے دھییا اٹھا رائے پلگات لائے کلیلات لائے کالیم دیا دھییا مٹھی تے سو دیا دھییا در شنان دی رکھائے میری سائلہ دیا رکھ جا چودہ سال مٹھ کر کے رومڑا لیا دے اچھا لگو میں چودہ سال دکھائے دیا ہیک لابس فقط ہیک میڑ دی باقی مجلس مجلس اختتامی مراحلے آواز نہیں فائز زیر کمزور کر چھوڑائی میرا امام بولے میری سائن نہیں شنیا ازا در امام اتمیوں دھییاں دے سی جاندی چھکائے مدید ہی دا سر چمل لگائے بی بی ادیا رکھ دائے یا میرا دانو بولے لیا آدھائے اچھا لگو میرا دانا بابا موسیٰ کازم آ جوالو جد پتہ لگائے میرا بارے سے سر اچھا در لہا کے قدویں چھ رکھیے آدھائے سردار لپے چاندی مافی مگ دیا جیوے قید چھٹی آیا خات لیک چھوڑیا یہ دی مرپا تائی جنگل چھتری دھییاں لیا آدھائے رجا دی ما اچھا لگو قید نہیں چھٹی میلو لاہر میں لگائی ہے